محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ والآلہ فضیلت شہد جناب حافی محمد آشق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور آپ کا ایک موضوع ہے پردہ اور اسلامی خواتین اوپا روش کے ڈالیں فضیلت شہد حافی محمد آشق صاحب عائز فر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور عافسنا ومن سیئیات عمالنا من یده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا حادی له واسهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واسهد ان محمدن عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا ادقوا اللہ حق ذقوده یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها سوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتنقوا اللہ الذین ساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا ادقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمدن صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من السیطان الرجیم واذکرن ما يتلا في بیوتكن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ كان لطيفا خبيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا تلالیم الحکیم رب اسرح لصدری ویسر لأمری وحلو الوقت تم اللسانی افقه قولی رب اسردن علماء اللہم رب اسردن علماء محطرم صدر جلاس نازم جلسہ محزز و محطرم سامعین اکرام اسٹیز پر تشریف رکھے ہوئے محزز و موقع علماء اکرام نوجوان ساتھیوں بزرگوں پردے کی آر میں بیٹھی ہوئی میری پیاری اسلامی خواتین ماں اور بہنوں خطبے مسنع کے درمیان صورت الاحضاب کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آف حضرات کے درمیان تلاوت کی گئی ہے اس مناسبت کے آج کے اس اجلس عام با انوان خطبات انسانیت کے اندر میرا موضوع خطاب ہے اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ رب العالم اس دعا ہے کہ پروہ دگار مجھے پرانو حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے بیان کرنے بعدہو آپ دمام سامعین اکرام کو اس پر پوری پوری عمل کرنے کی توفی نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ پروہ دگار ہم عورا اس اجلاس کے اندر دور دراز سے تشریف لائے ہیں ہماری عورا کی اس حادری کو قبول فرمائے اور شرف قبولی سے نوازے آمین یا رب العالمین محترم حضرات میں اپنے گفتگو کا آغاز اقبال علیہ الرحمہ کے اس شیر سے کرنا چاہتا ہوں کہ اجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے درو اقبال علیہ الرحمہ اس شیر کے اندر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کیسی ہوتی یہ بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اگر دنیا میں عورت نہ ہوتی دنیا بے رونک ہوتی بے نور ہوتی دنیا میں رنگ نہیں ہوتا دنیا کی تصویر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے یعنی کالا اور سفید ہے اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا ہے آئیے ذرا کتاب اس سنت کی روشنی میں چند منٹ جو آپ کے سامنے گفتہ ہو کی جائے گی ہم اور آپ دیکھتے چلئے کہ اگر عورت ایک بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کا کیا مقام رب نے دیا ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ جس کی پرورش پر اللہ رب العالمین نے بیٹی کے ماں باپ کو جنت کی بشارہ سنائی ہے اور یہی نہیں بلکہ بیٹی کی پیدائیس پر جنت کا پرواں نہ آتا ہے میرے بھائیوں دوستو وہ حدیث سنیں بخاری صریف کی روایت ہے اماعیسہ رضی اللہ تعالی انہاں بیان فرماتی ہے کہ مانے بو تولیاء من حاد ہی البناتی بسرین فاہسن علیہنہ کنن لہو سترم من النار نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسال فرمایا کہ پروردگاہ میں جس شخص کو بیٹی کی دولت سے نوازہ ہے بیٹی دے کر کے آسماتہ ہے بیٹی دے کر کے انتہان لے باہے اگر اس انتہان کے اندر پاس ہو جاتا ہے کھرا اتر جاتا ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ کنن لہو سترم من النار وہ بیٹی آپ نے ماباب جہنم سے بچائیں گی اللہ اکبر یہ حدیث پاکس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی جو ہے جب آتی ہے تو جنت کا پروانہ لے کر آتی ہے اب آئیے دیکھیں کہ اگر عورت جو ہے ماں کی سکل میں ہے تو اس کا کیا مقام ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہم مجھے جانے کی اجازت ہی دیجئے نبی محترم نے فرمایا حلک من ام اے صحابی بدلاؤں کیا تمہاری ماں زندہ ہے صحابی رسول نے فرمایا قال نعم جی ہاں نبی محترم نے فرمایا فَلْسَمْهَا فَإِنَّا الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا تم رک جائے جہاد میں مت جاؤں اپنی ماں کی خدمت کرو تم اپنی ماں کی خدمت کرو جنت حاصل کرو میرے بھائیو دوستو تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کا یہ مقام نبی محترم نے بتلایا ہے اسی طریقے سے اگر عورت بیوی ہے تو باعث تسکین ہے سکون ہے وہ بیوی سوہر کے زندگی میں گموں اور ٹنشنوں کو دور کرنے والی ہوا کرتی ہے رب العالمین نے اپنی پہوز ساری بڑی بڑی نشانیاں جہاں بیان فرمائی ہے ان میں سے ایک نشانی بھی فرمائی ہے فرمایا وَمِنْ عَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَسْوَادًا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا فرما رہا ہے کہ میری بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنایا ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو مَوَدَّتًا وَرَحْمَا اور یاد رکھو تمہارے اندر ان سے تو محبت کو ٹوکوٹ پوٹ کر کے میں نے بھر دیا ہے رب نے آگے فرمایا کہ نکاح کی دریئے جب ایک نکاح پہنے والا قادی چھنڈا ہے تو کدریئے ایک مردہ اور عورت کو نکاح کی بندل میں جمچوڑ دیتا ہے پہلے تو ناجنے بھی ہوا کہتے ہیں لیکن قربان جائے اس پروردگار پر کہ اس چند آیتوں کے دریئے نہ بیوی سوہر کے بغیر قرار پا سکتی ہے نہ سوہر بیوی کے بغیر قرار پا سکتا ہے میرے بھائیوں دوستو تو دنیا کے اندر عورت کو فائدے کے لئے بنایا گیا ہے لیکن افسوس ات افسوس ہماری کچھ کردودوں کی وجہ سے ہماری کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے آپ دنیا میں یہ میسے جا رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں عورتوں کی کوئی حصت نہیں ہے کوئی ویلو نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے ہاتھ و عورت پر صرف کیا ہے بچہ پیدا کرنے کے لئے رکھی جاتی ہے نعوذ باللہ یہاں تک کی بھی سننے میں آتا ہے ان کے ہاں بڑی بڑی پابندیاں لگائی جاتی ہے انہیں گھروں سے نکلنے نہیں دیا جاتا ہے اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں پہنے اور لکھنے بھی نہیں دیا جاتا ہے یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا اتنا زیادہ کیا گیا کہ ہماری کچھ مسلمان عورتیں بھی اس کا شکار ہو گئیں اور یہ کہنے پر آمادہ ہو گئیں کہ واقعی یہ بروقہ لگانا نقاط پہننا گھر سے بلا ضرورت نہ نکلنا یہ مولوی لوگ تو ہمارے اوپر بڑی پابندی آئید کرتے ہیں ہمیں گھروں میں بند کر کے رہتے ہیں میرے بھائیو دوستو ذرا گور کیجئے کہ ان کے ذہن و دماغ میں جو یہ پٹھا گیا ہے کہ عورت کو اسلام نے کچھ نہیں دیا ہے بلکہ سب کچھ چھین لیا ہے میرے بھائیو دوستو عرب کی دھرتی پر ایسے قبائل بھی موجود تھے کہ جب ان کی گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوا کرتی تھی تو باپ کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جایا کرتا تھا رب العالمین نے اس کا رقصہ سورة النحل کے اندر کھیچا ہے فرما وَعِذَا بُسِّرَا أَحَدُهُمْ بِالْعُنْخَا دُلَّوَ جُهُمْ سُوَزْبَوَهُوَا قَدِيم جب بیٹیوں کی بشارت دی جاتی تھی باپ کے چہرے کا رنگ کالا ہو جایا کرتا تھا اور کیا کہا کرتا تھا کہ اگر میں اس بیٹی کی پرویس کروں گا اگر میں اس بیٹی کو اچھی تعلیم و تربیت دوں گا تو سماج اور معاشرے کے اندر مجھے زلط و رسوائی صحیح نہیں پڑے گی میرے بھائیوں دوستو اس ماحول کے اندر اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا ہے نبی بہترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ دنیا کی سب سے اقیم کی دولت ہے حدیث پاک ہے کہ خورکم مداد دنیا المرات السالحہ اگر عورت نیک بن جائے عورت صالحہ بن جائے تو کیا ہوگی یہ دنیا کی سب سے بڑی اقیم کی دولت ہے لیکن جس عورت کو سب سے بڑی اقیمتی دولت کہا گیا اور شیطان نے اس کو اپنے محترم حضرات میں ارز یہ کر رہا تھا کہ عورت جو ہے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے لیکن شیطان نے اس کو اپنے جال میں ایسا فسایا اور اس کو اپنے سکار کا ایسا ذریعہ بنایا کہ اس عورت کو فتنہ قرار دے دیا گیا بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ فرماتے ہیں کہ نبی محترم نے فرمایا کہ عورت جو ہے میری امت کے لئے مردوں کے لئے سب سے خطرناک فتنہ ہے غور کیجئے صدی سے پاک کے اندر کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ عورت نیک بن جائے متدقہ بن جائے پرہے زگار بن جائے شالحہ بن جائے تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے لیکن دوسری طرف حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا کہ یہ عورت جو ہے مردوں کے لئے سب سے خطرناک فتنہ ہے آئیے درہ غور کیجئے کہ اس کو فتنہ کس نے بنایا کیا اس کی نادانی نے بنایا کیا اس کی لاعلمی نے بنایا یا سیطان نے اس کو اپنے جال میں فسایا آپ ذرا دیکھیں آج ہمارے برادران وطن کے اندر کتنے ایسے بھائی ہیں جن کے یہاں اللہ کے گھروں میں ہماری ماں اور پہلوں کے آنے کے لئے پابندیاں لگائی گئی ہیں مسجدوں میں آئیں گی تو فتنہ پرپا ہو جائے گا دنیا جہان کی جلوں پر جائیں گی کوئی فتنہ نہیں ہے لیکن اللہ کے گھر میں بے پردہ نہیں بلکہ باپردہ ہو کر کے آئیں گی اور کتاب و سنت کی باتوں کو سنیں گی تو کیا ہو جائے گا فتنہ برپا ہو جائے گا اور وہی جو اپنے ماں اور بہنیں باپردہ ہو کر کے ہماری مسجدوں کے اندر کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لئے آتی ہیں آپ تاچھپ کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے خطرناک خطرناک کمنٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے میرے بھائیوں دوستو جبکہ آج ہم اور آپ جس ماحول کے اندر ساس لے رہے ہیں ہماری پہنے مرتد ہو رہی ہیں ہماری پہنے اپنے دھرم کا پربیتن کر رہی ہیں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر رہی ہیں لیکن بھائیوں کا کہنا ہے نہیں رب العالمین سے ایک دعا ہے کہ پروڑگار ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم اتا فرمائے آج ذرا دیکھئے ہمارے معاشر و سماج کے اندر جو بدعقید کی فیلی ہوئی ہے خاص طور سے خواتین کے اندر ان کے لئے ہم نے اور آپ نے کیا انتسام کیا ہے خطبہِ محسنہ کے درمیان جو آیتِ کریمہ میں نے پڑھی ہے وہی ترجمہ کر کے ابنی بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ ناظمِ جلسہ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ بات کو یہی پر ختم کیا جائے وہ آیتِ کریمہ سنا کر کے ابنی بات کو ختم کر رہا ہوں رب العالمین نے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُطْرَا فِي بُوْيُوْتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَلْحِكْمَةِ کہ اے نبی محترم حرابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو کہات کیجئے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کیا کریں کتاب و سنت کو سیکھا کریں یہاں پر وذکرنا کا دو مطلب پیان کیا گیا ہے ایک مطلب تو یاد کرنے کا ہے اور دوسرا مطلب ہے کہ اپنے دھروں میں بیٹھ کر کے مثلا ساسا اور بہو آپس میں کیا ڈسکس کریں یا ننند اور بھاوی آپس میں کیا بحث و مباحثہ کریں کہ اس گھر کے اندر آساسا اور بہو کے اندر ننند اور بھاوی کے اندر نماز کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے جنت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے جہنم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے قبر کے عذاب کو یاد کر کے گفتوں کی جاتی ہے نہیں نہیں بلکہ اگر ڈسکس کیا جا رہا ہے اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے آپس میں تو کیا ہوتا ہے جہاں چار ماہ اور بہریں کٹھا ہوتی ہیں پھلانوہ کی سادی میں گئی تھی اس کا کپڑا کتنے کا تھا اس کا کتنے کا تھا میں تب کیسے کر کے آئی تھی یہ چارے سیجھوں پر میرے بھائی و دوستو بحث و مواحثہ کیا جاتا ہے اخیر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میری دگاہ جہاں تک جا رہی ہے ما شاء اللہ یہ پروگرام جیسا کی ناظم جلاس بار بار کہہ رہے ہیں یہ تاریخی جلاس ہو رہا ہے الحمدللہ سامین کی تعداد کے ساتھ ساتھ مائے اور بہنیں بکسر اتا رہے ہیں رب العالمین ہم سب لوگوں کے حاضری کو قبول فرمائیں رب العالمین ہماری مائے اور بہنوں کو کتاب و سنت کو سن کر کے اس پر پوری پوری عمل کرنے کی توفیر نسوی فرمائے رب العالمین جمع تک ہمیں آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھیں ایمان و سلام پر زندہ رکھیں اور جب ہم سب کا اس دنیا سے خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اور زبان پر آخر کرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روا دواہو آمین و آخر داوار الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کا پیغام کو لائک کمنٹ شیئر اور سسکرائب بریں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آنے والی آر نوٹیفیکیشن ملتی رہے